مہتمہ گانڈی کو یاد اگر کرنا ہے ظالموں تو گانڈی کے اس پیغام کو سمجھو تم تو گانڈی کے مارنے والوں کو اپنا ہیرو مانتے ہو اور آ کر دیش کے سامنے گانڈی کے بھکت بنتے ہو دل میں گوٹسے کی محبت زبان پر گانڈی کا نام یہ نہیں چل سکتا سونچو فکر میں گوٹسے غالب ہو چکا ہے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے گانڈی کا نام لیتے ہیں کیوں مارا گیا تھا گانڈی کو کیوں مارا گیا تھا گانڈی کو ناثورام گوٹسے جب گوٹ میں تخریر کیا اس کے تخریر کے الفاظ کو پڑھو گوٹسے نے کہا تھا کہ گانڈی مسلمانوں سے زیادہ محبت کرتا اس لئے میں نے اس کو گولی ماری آج جو مسلم قلیت کو مار رہے ہیں تم گانڈی کے نقش خدم پر چل رہے ہو یا گوٹسے کے نقش خدم پر چل رہے ہو میں تم کو چھوڑتا ہوں تم فیصلہ کرو کہ تبرز انساری کو مارا گیا کہاں گئی تمہاری گانڈی سے محبت کہاں گئی گانڈی کا پیغام کیا گانڈی کا پیغام یہی تھا کہ دلی کی سڑکوں پر سکھوں کو ختل عام ہوا آئی ٹی فور میں کیا گانڈی کو خراج عقیدت پیش کرنے والو جس نے خطبت دینِ بختیارِ کاکی کی درگاہ کی دوبارہ تعمیر اور عرص کا مطالبہ کیا کہ دیر سو سال میں تم نے بابری مسجد کو شہید نہیں کیا بتاؤ گانڈی کی محبت کا دم بھرنے والو کیا یہ باز سش نہیں ہے کہ مہاراشترہ میں دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک کتنے کسانوں نے خطکشی کی دو ہزار چودہ سے دو ہزار اٹھارہ تک ہر ہفتے آج کسان خطکشی کرتے تھے بتاؤ یہ گانڈی سے محبت ہے کہ گوٹسے نے تو گانڈی کو گولی ماری تھی مگر موجودہ گوٹسے گانڈی کے ہندوستان کو ختم کر رہے ہیں بچالو جو لوگ گانڈی کو ماننے والے ہیں آج بھی میں تم سے کہہ رہا ہوں وطن عزیز کو بچالو اس موجودہ موڈرن ڈے گوٹسوں سے جس نے تین گولیاں چلائیں وہ تو روز چلا رہے ہیں بچالو گانڈی کے ہندوستان کو ہم گانڈے ہیں میں برا ہوں میں تم سے کہہ رہا ہوں بچالو بابا صاحب کے سمیدان کو بچالو امبیٹ کر کے سمیدان کو بچالو اس ملک کو یاد رکھو میں تو چلا جاؤں گا کبھی نہ کبھی یہ وطن ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا مگر جو لوگ ہندوستان کو گوٹسے کی سونچ میں ڈوبونا چاہ رہے ہیں ان کو بچانا ہے ان کو بھی بچانا ہے اور ملک کو بھی بچانا ہے موسیقی بچانا ہے